ہندی کی محال لکھاک موشی پرین چندجی دوارا لکھت کہانی دیمانسٹریشن میں آپ سب ہی کا بہت بہت سواغت ہے تو آئیے سنتے ہیں ہندی کی کہانی دیمانسٹریشن بہا سا ایک گروداس چیرہ سکجیب ہے گانے بجانے کا شوق ہے کھانے کھلانے کا شوق ہے اور سیر تماشے کا شوق ہے پر اسی ماترہ میں درپیو پارجن کا شوق نہیں ہے یوں وہ کسی کے محتاج نہیں ہے بھلے آدمیوں کی طرح ہیں اور ہے بھی بھلے آدمی مگر کسی کام میں چمٹ نہیں سکتے گڑھو کر بھی ان میں لس نہیں ہے وہ کوئی ایسا کام اٹھانا چاہتے ہیں جس میں چٹ پٹ کارو کا کھا جانا مل جائے اور ہمیشہ کیلئے بے فکر ہو جائیں بینک سے چھماہی سودھ جمع آئے کھائیں اور مجھ سے پڑے رہیں کسی نے صلاحہ دی نہ ٹک کمپنی کھولو ان کے دل میں بھی بات جم گئی مطروں کو لکھا میں ڈرامیٹک کمپنی کھولنے چاہ رہا ہوں آپ لوگ ڈرامی لکھنا شروع کیجئے کمپنی کا پروسپیکٹس بنا کئی مہینے اس کی خوب چرچہ رہی کئی بڑے بڑے آدمیوں نے حصے خریدنے کے وعدے کیے لیکن نہ حصے بکے نہ کمپنی کھڑی ہوئی ہاں اسی دھون میں گروپ ساج نے ایک ناٹک کی رشنہ کر ڈالی اور یہاں فکر ہوئی کہ اسے کسی کمپنی کو دیا جائے لیکن یہ تو معلوم ہی تھا کہ کمپنی والے ایک ہی خاگ ہوتے ہیں پھر ہر ایک کمپنی میں اس کا ایک ناٹک کار بھی ہوتا ہے وہاں کب چاہے گا کہ اس کے کمپنی میں کسی آدمی کا پرویش ہو اور وہ اس رشنہ میں ترہ ترہ کے ایب نکالے گا اور کمپنی کے مالک کو بھڑکا دے گا اس لیے پروند کیا گیا کہ مالکوں پر ناٹک کا کچھ ایسا پرباہ جمع دیا جائے کہ ناٹک کار مہودہ ہی کچھ دال نہ گل سکے پانچ سجنوں کی ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں سارا پروگرام وستار کے ساتھ تائی کیا گیا اور دوسرے دن پانچ سجن گروپ ساجی کے ساتھ ناٹک دکھانے چلے تانگیں آ گئے ہر مولیم تبلہ آدھی سب اس پر رکھ دیے گئے لیکن ناٹک کا ڈیمانسٹریشن کٹنا نشید کی ہوا سہسا ونود ویہاری نے کہا یار تانگیں پر جانے میں تو کچھ بدرو بھی ہوگی مالک سوچے کا یہ مہاشای یوں ہی ہے اس سمعے دس پانچ روپے کا مہنہ دیکھنا چاہیے میں تو انگریجوں کی وگیاپن باجی کا قائل ہوں گی روپے میں پندرہ آنے اس میں لکھا کر شیس ایک آنے میں روجگار کرتے ہیں کہیں سے دو موٹریں مھاگنی چاہیے رسکلال بولے لیکن کرائے کی موٹر سے وہ بات نہ پیدا ہوگی جو آپ چاہتے ہیں کسی رئی سے دو موٹریں مھاگنی چاہیے ماسس کو یا نیچال کی آستین بہت سچی تھی بھیس میں بھیک ملتی ہے وشار ہونے لگا کی کس رئی سے یاج نہ کھیچائے عجیوہ مہاکھوسٹ ہے سبیرے اس کا نام لے تو دن بھر پانی نہ ملے اچھا سیڑ جی کے پاس چلیں تو کیسا مہد ہو رکھئے اس کی موٹریں اپسروں کے لیے رجرب ہیں اپنے لڑکے تک کو کبھی بیٹھنے نہیں دیتا آپ کو دیے دیتا ہے تو پھر کپور صاحب کے پاس چلیں ابھی انہوں نے ڈائی موٹر لی ہے عجیوہ اس کا نام نہ لو کوئی نہ کوئی مہانہ کرے گا ڈرائیور نہیں ہے مرمت میں ہے گروہ پرساد نے ادھیر ہو کر کہا تم لوگوں نے تو ویرت کا بکھیڑا کھڑا کر دیا تانگوں پر چلنے میں کیا حرص تھا غینود بھیہاری نے کہا آپ تو گھانس کھا گئے ہیں ناٹک لکھ لینا دوسری بات ہے اور معابلے کو پٹھانا دوسری بات ہے روپے پرشت سنا ہوگا اپنا سا مہ لے کر وہر رہ جاؤ گے امارنات نے کہا میں تو سمجھتا ہوں موٹر کے لیے کسی راجہ رائش کی کشامت کرنا بیکار ہے تاریب تو جب ہے کہ پاؤں پاؤں چلے اور وہاں ایسا رنگ جمعے کی مرٹل سے بھی جیادہ شان رہے وینود بھیہاری اچھل پڑے سب لوگ پاؤں پاؤں چلے وہاں پہنچ کر کس طرح باتیں شروع ہوں گی کس طرح تاریفوں کے پل بندے جائیں گے کس طرح ڈرامیٹسٹ صاحب کو خوش کیا جائے گا اس پر بحث ہوتی جاتی تھی ہم لوگ کمپنی کے کیمپ میں کوئی دو بجے پہنچے وہاں مالک صاحب ان کے ایکٹر ناٹکار سب پہلے سے ہی ہمارا انتجار کر رہے تھے پان لائچی سگریٹ مگا لیے تھے اوپر جاتے ہی رسکلال نے مالک سے کہا چھما کیجئے ہمیں آنے میں دیر ہو گئی ہم موٹر سے نہیں پاؤں پاؤں آئے ہیں آج یہی سلائے ہوئے کہ پرکرتی کی چھٹا کا آند اٹھاتے ہوئے گروہ پرساد جی تو پرکرتی کے اپاسک ہیں ان کا بس ہوتا تو آج چمٹھا لیے یا تو کہیں بھیک مانگتے ہوتے یا کسی پہاڑی گاؤں میں وٹ پرکش کے نیچے بیٹھے پاکشیوں کا چہتنا سنتے ہوتے ونود نے ردہ جمایا اور آئے بھی تو سیدھے راستے سے نہیں جانے کہاں کہاں چکل لگاتے خاک شانتے پیروں میں چیسے سنی شر ہے امر نے اور رنگ شمایا پورے ستھ جوگی آدمی ہے ڈاوکار شاکر تو باٹروں پر سوار ہوتے ہیں اور آپ گلی گلی مارے مارے فیرتے ہیں جب اور رئیس میٹھی نیند کے مجھے لیتے ہوتے ہیں تو آپ ندی کے کنارے اوسعہ کا سرنگار دیکھتے ہیں مسترام نے فرمایا کبھی ہونا مانو دین دنیا سے مکت ہو جانا ہے گلاب کی ایک پنکھڑی لے کر اس میں نہ جانے کیا گھنٹوں دیکھا کرتے ہیں پرکرتی کی اپاسنا نے ہی یوروپ کے بڑے بڑے کبھیوں کو آسمان پر پہنچا دیا ہے یوروپ میں ہوتے تو آج ان کے دوار پر ہاتھی جھومتا ہوتا ایک دن ایک بالک کو روتے دے کر آپ رونے لگے پوستا ہوں بھائی کیوں روتی ہو تو آر روتے ہیں مہ سے آواز نہیں نکلتی بڑی مشکل سے آواز نکلی ونود جناب کبھی کا حرد ہے کومل بھاووں کا سوت ہے مدھر سنگیت کا بھنڈار ہے انند کا آئینہ ہے رزک کیا بات کہی ہے آپ نے انند کا آئینہ ہے وہاں کبھی کی محبت میں آبے کچھ کبھی ہوئے جا رہے ہیں گروپ ساتھ نے نمرتہ سے کہا میں کبھی نہیں ہو اور نہ مجھے کبھی ہونے کا دعویٰ ہے آپ لوگ مجھے جوار جستی کبھی بنائے دیتے ہیں کبھی سرشتہ کی وہ آدھوت رشنا جو پانچے بھوتوں کی جگہ نورسوں سے بنتی ہے مسرام آپ کا یہ ایک واقعہ ہے جس پر سیکھڑوں کبھی تانیو شاور ہے سنا آپ نے رس اکلاس جی کبھی کے محیبہ یاد کر لیجئے رٹ لیجئے رس اکلاس کہاں تک یاد کریں بھائیہ یہ تو سوکتیوں میں باتیں کرتے ہیں اور نمرتہ کا یہ حال کی اپنے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں مہان تک یہی لکشن ہے جس نے اپنے کو کچھ سمجھا وہ گیا کمپنی کے سوامی سے بولے آپ تو اب خود ہی سنیں گے اس ڈرامے میں اپنا ہردنے نکال کر رکھ دیا ہے کبھیوں میں جو ایک پرکار کا آپ ہی کا کام تھا ونود بولا اس لیے ہم اور آپ دونوں کلکتہ گئے اور وہاں کوئی چھ مہینے مڑیا برج کی خاک شانتی رہے واجد علی شاہ کی ہست لکھت ایک پستک کی تلاش کی اس میں انہیں خود اپنے جیوان چرچا لکھی ہے ایک بڑھیا کی پوجہ کی گئی تب کہیں جا کے چھ مہینے میں کتاب ملی امرنات بولا پستک نہیں رتن ہے مصدرام بولے اس وقت تو اسی کی دہشہ کوئلے کی تھی گروپ ساد نے اس پر بہر لگا کر اشر بھی بنا دیا ڈراما ایسا چاہیے کہ جو سنے دل ہاتھوں میں تھام لے ایک ایک واقع دل میں چپ جائے امرنات بولے سنسار ساہت کے سبھی ناٹکوں کو اپنے چارڈ ڈالا اور ناٹ رچنا پر سیکنوں کتابیں پڑھ ڈالی وینوز بولے جب ہی تو چیز بھی لاسانی بھوئی ہے امرنات نے کہا لاہور ڈرامیٹک کلپ کا مالک ہفتے بھر یہاں پڑھا رہا پیروں پڑھا کی مجھ ہی اہناٹک دے دیجئے لیکن آپ نے نہ دیئے جب ایکٹر ہی اچھی نہیں تو ان سے اپنا ڈراما کھلوانا اس کی مٹی خراب کرانا ہے اس کمپنی کے ایکٹر ماشاءاللہ اپنا جواب نہیں رکھتے اور اس کے ناٹک کار کی سارے جمعنے میں دھوم ہے آپ لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑ کر یہ ڈاما دھوم مچا دے گا وینود نے کہا ایک تو لیکھک صحاب خود شیطان سے زیادہ مشہور ہیں اس پر یہاں کے ایکٹروں کا ناٹک کوشل شہر لٹ جائے گا مسترام نے کہا ہر روج ہی تو کسی نہ کسی کمپنی کا آدمی سپر سبار رہتا ہے مگر بابو صحاب کسی سے سیدھے محبات نہیں کرتے بنود بولے بس یہ کمپنی ہے جس کے تماش کے لیے دل بے قرار رہتا ہے نہیں تو اور جتنے ڈرامے کھیلے جاتے ہیں دو کونڑی کے میں نے تماشا دیکھنا ہی چھوڑ دیا گروپ ساتھ بولے ناٹک لکھنا بچوں کا خیل نہیں ہے کونے زگر پینا پڑتا ہے میرے خیال میں ایک ناٹک لکھنے کے لیے پانچ سال کا سمجھ بھی کافی نہیں بلکہ اچھا ڈراما زندگی میں ایک ہی لکھا جا سکتا ہے یوں کلم گھسنا دوسری بات ہے بڑے بڑے درندر آلوشکوں کا یہی نرڈہ ہے کہ آدمی زندگی میں ایک ہی ناٹک لکھ سکتا ہے روس فرانس جرمنی سبھی دیسوں کے ڈرامے پڑے پر کوئی نہ کوئی دوست سبھی میں موجود کسی میں بھاو ہے تو بھاسا نہیں بھاسا ہے تو بھاو نہیں ہاسا ہے تو جب تک بھاو بھاسا ہاتھ سے اور کانا یہ چاروں گھ پورے نہ ہو اسے ڈراما کہنا ہی نہ چاہیے میں تو بہت ہی توجہاد بھی ہوں کچھ آپ لوگوں کی صحبت میں شدبت آ گیا میری رجنہ کی ہستی ہی کیا لیکن ایشور نے چاہا تو ایسے دوست آپ کو نہ ملے کے ونود بولے جب آپ اس ویسائی کے مرمک گئے ہیں تو دوست رہی کیسے سکتے ہیں رسکلال بولے دس سال تک تو آپ نے کھیبل سنگیت کلا کا ابھیاز کیا گھر کے ہزاروں روپے استادوں پر بھیٹ کر دیئے پھر بھی دوست رہ جائے تو دربھا گیا ہے رہشہ سلو ہو گئی واہ 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 ہائے کا تاو بندھا کورہ سنتی ہے ایکٹر اور پروپرائیٹر اور ناٹکار سبھی مانو جاک پڑے بھومکا نے انہیں وشیس پروہاویت کیا تھا پر اصلی چیز سامنے آتے ہی آنکھیں کھل گئیں سماہ بند گیا پہلا سینہ آیا آنکھوں کے سامنے باجد علی شاہ کے دروار کی تصویر کچھ گئی درواریوں کی حاج جبابی اور پھڑکتے ہوئے لطیفے واہ واہ کیا کہنا کیا واہ کیا رشنا تھی کیا شبد یوجنا تھی رشوں کا کتنا سروچی سے بھرا ہوا سماویش تھا تیسا درش ہاس میں تھا ہستے ہستے لوگوں کی پسلیاں دکھنے لگیں دھولکا ہے سوامی کی سینہ ابھی شلطہ بھی آسن سر ڈھک گئی چوتھا سین کرنا جنک تھا ہاس کے بعد کرنا آنڈھی کے بعد آنے والی شاندی تھی ویند آنکھوں پر ہانس رکھے سر جھکائے جیسے رو رہے تھے مسترام بار بار تھنڈیاں کھیچ رہے تھے اور امرنات بابا سسکیاں بھر رہے تھے اسی طرح سین پر سین اور انک پر انک سماپت ہوتے گئے یہاں تک کہ جبریہ سل سماپت ہوئی تو دیپک جل چکے تھے سیڑ جی اب تک سوٹ بنے ہوئے بیٹھے تھے ڈرامہ سماپت ہو گیا پر ان کے بخار بند پر ان کے ملو وشار کا لیش بیٹھے ہوئے تھے نہ مسکراہ تھی نہ کتوال نہ حرص نہ کچھ ونود بہاری نے معاملے کی بات پوچھے تو اس ڈرامہ کے بارے میں سیمان کی کیا رائے ہے سیڑ جی نے اسی ورک تبہاو سے اتر دیا میں اس کے وسائے میں کل نویدھن کروں گا کل یہیں بھوجن بھی کیجئے آپ لوگوں کی لائق بھوجن تو کیا ہوگا اسے کیبل ویدر کا ساکھ سمجھ کر سوکار کیجئے پنچے پانڈ باہر نکلے تو مارے خوشی کہ ان کی بانچے کھلی ہوئی تھیں ونود بولے پانچ ہزار کی تھیلی ہے ناک ناک بد سکتا ہوں امرنات بولا پانچ ہزار ہے کی دس یہ تو نہیں کہ سکتا پر رنگ خوب جم گیا رزق بہاری بھی بولے میرا انمان تو چار ہجار کا ہے مزد رام اور میرا بسوا سائی کی دس ہجار سے کم کہے کہی نہیں میں تو سیٹ کے شہری کی طرف دھیان سے دیکھ رہا تھا آج ہی کہہ دی تھا پر نے پڑھ بھی تو جی ٹوڑ کر ایسا جان پڑتا تھا تمہاری وانی پر سرسویت بیٹھ گئی ہیں سبھی کی آنکھیں کھل گئے رسک بہاری بولے مجھے اس کی چکپی سے جرا سندے ہوتا ہے مرناغ نے کہا آپ کے سندے کا کیا کہنا آپ کو سور پر بھی سندے ہوتا ہے مسترام بولے ڈرامیٹسٹ بھی بہت خوش ہو رہا تھا دس بار ہجار کا واران آ رہا ہے بھائی آج اس خوشی میں ایک دعوت ہونی شاہی گروہ پرساد نے کہا ارے تو کچھ بہنی بھٹا تو ہو جائے مسترام کہنے لگے جی نہیں تب تو جلسہ ہوگا آج دعوت ہوگی بنود نے بھی کہ ڈالا بھاگ کے بلی ہو تم گروہ پرساد رسک پھر بولے میری راہ ہے جرہ اس ڈرامیٹسٹ کو گانٹ لیا جائے اس کا مون بجے بھائی بھیت کر رہا ہے مسترام نے کہا آپ تو وہی ہوا ہے وہ ناک رگڑ کر رہ جائے تب بھی سودہ ہو کر رہے گا سیر جی اب بھش کر نکل نہیں سکتے ونود نے بات کہی ہم لوگوں کی بھومی کا بھی تو جوردار تھی امرنات بھی بولے اسی نے تو رنگ زما دیا اب کوئی چھوٹی رقم کہنے کا اسے ساخص نہ ہوگا کچھ دیر بجے پانچوں آدمی سیر جی کے پاس جا پہنچے سندھیا کا سمائے ہوا کھوری کا ہے آج موٹر پڑھنا آنے کے سوکھیں میوے کئی کس کی مٹھائیاں کئی طرح کے مربع شراب آدی سجا دیئے گئے اور یار انہیں خوم مجھے سے دعوت کھائی سیر جی مہمان نبازی کے پتلے بنے ہوئے ہر ایک مہمان کے پاس آ کر پوستے کچھ اور مگاؤں کس تو اور لی زی آپ آپ لوگوں کے لائق بھوجن یہاں کہاں بن سکتا ہے بھوجن کے اوپران لوگ بیٹھے تو معاملے کے بات چیت ہونے لگی گروپ ساتھ کا حردہ آشا اور بھے سے کانپ نے لگا سیر جی نے کہا حضور نے بہت ہی سندر ناٹک لکھا ہے کیا بات ہے ڈرام تاکہ بلکل پرواہ نہیں رتی برابر پرواہ نہیں ہے بیس کی تیاری میں چالیس ہجار کیبل بابو صاحب کے خاطر میں خرج کر دوں گا آپ نے اتنی محنس سے ایک چیج لکھی ہے تو میں اس کا پرچار بھی اتنے ہی حوصلے سے کروں گا ہمارے ساہت کے لیے کیا یہ کچھ کم صبح کی بات ہے کہ آپ جیسے محان پروس شیط میں آگئے یا کیرتی حضور کے عمر بنا دے گی دام میرے تو ایسا ڈراما آج تک نہیں دیکھا لکھتا میں بھی ہوں اور لوگ بھی لکھتے ہیں لیکن آپ کی اڑان کو کوئی کیا پہنچے گا کہیں کہیں تو آپ نے سیکسپیر کو بھی مان دیا ہے سیڑ جی بھولے تو جناب جو چی دل کی امان سے لکھی جاتی ہے وہ ایسی ہی عددتی ہوتی ہے شیخ پیر نے جو خوش لکھا روپے کے لوگ سے لکھا ہمارے دوسرے ناٹک کاروی دھن کے لیے لکھتے ہیں ان میں وہ بات کہاں پیدا ہو سکتی ہے گوسائی جی کی رم آڈ کی عمر ہے اس لیے کہ وہ بھگتی اور پریم سے پریر رتھ ہو کر لکھی گئی ہے سادی کی گلستہ اور بوستہ خومر کی رچنا ہے اس لیے ستھائی ہیں کہ ان کبھی انہیں دل کی امان سے لکھا جو منگ سے لکھتا ہے وہ ایک ایک شبد ایک واقع ایک یکتی پر مہینوں خرج کر دیتا ہے دھنی ایک شکھ تو ایک کام جلدی سے سماعت کر کے دوسرا کام شروع کرنے کی فکر ہوتی ہے ڈرامیٹ ڈیسٹ بولے آپ بلکل صد کہہ رہے ہیں ہمارے ساہیت کی اونتی کی اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم سب دھن کے لیے یا نام کے لیے لکھتے ہیں سیر جی پھر بولے سوچ آپ نے دس سال کی سنگیت کلام میں خرج کر دیئے لاکھوں روپے کلام ونتوں اور گائکوں کو دل ڈالے ہوں گے کہاں کہاں سے اور کتنے پریسم اور خود سے سنا ٹکی سام گری کتر کی نہ جانے کتنے راج کو سنایا اس پریسم اور لگن کا پرشکار کون دے سکتا ہے ڈرامیٹ تس بولے ممکن ہی نہیں ایسی رجناؤں کے پرشکار کی کلپ نہ کرنا ہی ان کا انادر کرنا ہے ان کا پرشکار جی پھر بولے آپ نے بلکل ست کہا کہ انسی رچناؤں کا پرشکار اپنی آتما کا سنت ہے یش تو بہودہ انسی رچناؤں کو مل جاتا ہے جو ساہد کے کلنک ہے آپ سے ڈراما لے لیجئے اور آج ہی پار بھی تقسیم کر لیجئے تین مہینی کی اندر سے کھیل ڈالنا ہوگا میج پر ڈراما کی ہست لپی پڑی ہوئی تھی ڈراما ٹس نے اسے اٹھا لیا گروہ پرساد نے دین نیتروں سے ونود کی اور دیکھا ونود نے عمر کی اور عمر نے رسک کی اور پر شبد کسی کے محمد نہ نکلا سیر جی نے مانو سبھی کے محسین دیئے ہوں ڈرامیٹسٹ صاحب کتاب لے کر چل دیئے سیر جی نے مسکرا کر کہا حضور کو تھوڑی سی تکلیف اور کرنی ہوگی ڈراما کا رہیس شروع ہو جائے گا تو آپ کو تھوڑے دنوں کمپنی کے ساتھ رہنے کا کست اٹھانا پڑے گا ہمارے ایکٹر ادھکانش گجراتی ہیں وہ ہندی بھاسا کے شبدوں کا شد چارن نہیں کر سکتے کہیں کہیں شبدوں پر اناوش یک جھوڑ دیتے ہیں آپ کی نگرانی سے یہ ستاری برائیاں دور ہو جائیں گی ایکٹر انہیں یدی پارٹ اچھا نہ کیا تو آپ کے سارے پریسم پر پانی پڑ جائے گا یک کہتے ہیں انہوں نے لڑکے کو آباز دی بوئے آپ لوگوں کے لئے سگار آگیا سیڑ جی اٹھ کھڑے ہوئے اہم مطر منڈی کے لئے بدائی کی سوچنا تھی پانچوں سجن بھی اٹھے سیڑ جی آنگے آنگے دوار تک آئے پھر سب سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا آج اس گریب کمپنی کا تماشا دیکھ لیجئے پھر یہ سنی یوگ نہ جانے کا پرابت ہو گرو پرساد نے مانو کسی قبر کے نیچے سے کہا ہو سکا تو آ جاؤ گا سڑک پر آ کر پانچوں میتر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کا مہتاک نہ لگے تب پانچوں جو سے کہ کہا مار کر ہس پڑے وینود نے کہا یہ ہم سب کا گرو گھنٹال نکلا امر بولے ساپ ہاں کو میں دھول جاؤ دیار رسک بولنے لگے کہ میں اس کی چھپی دیکھ کر پہلے ڈر رہا تھا کہ یہ کوئی پلے سرے کا گھاگ ہے مہستر رام نے کہا مان گیا اس کی خوپڑی کو یہ چپت عمر بھر نہ بھولے گی گرو پر آج اس آلوچ نام شریک نہ ہوئے وہ اس طرح سر جھکا چلے جا رہے تھے مانو ابھی تک وہ استدھی کو سمجھ ہی نہ بھائے ہوں